بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کونیکٹیوز اینڈ لنک ورڈز ریفرینسیز آپ کو نام سے ہی پتہ چل ہوگا کونیکٹیوز کونیکٹیوز وہ ہوتے ہیں جو کونیکشن پیدا کرتے ہیں کونیکشن کریئٹ کرتے ہیں لنک ورڈز بھی لنکیج پیدا کرنے والے جوڑنے والے لفظ ہوتے ہیں مطلب سینٹینسیز کو یا لفظوں کو ورڈز کو آپس میں کونیک کرنے کے لئے لنک کرنے کے لئے جو ہم کچھ یوز کرتے ہیں فریزی یا ورڈز یا جو ایکسپریشن یوز کرتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں ڈسکرس کریں گے ان دو ایکسپریشن سے ہم انٹرڈیوز ہو چکے ہیں کون سے ریفرینسیز اور کونیکٹیوز پورے فکرے اور جو پیراغرافز ہوتے ہیں وہ الفاظ نہیں ہوتے دیفینیٹی سینٹینس اس کو ورڈ ہم کہہ نہیں سکتے جس پوٹ ٹوگیدر دے ایکسپریشن آئیڈی آز وچھ آر کونیکٹیو ایچ ایچ ایڈر ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کو اکٹھا کر کے ان کو ٹوگیدر پوٹ ٹوگیدر ہم جب کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے سینٹینس اور سینٹینسز کو اکٹھا کرتے ہیں تو پیراغرافز بنتے ہیں اور یہ کرتے کہ آئیں وچھ آر کونیکٹیو جب ورڈز آپس میں کونیکٹ ہوں گے ایک دوسرے سے سینٹینس بنتا ہے سینٹینس کنیکٹ ہوں گے تو پیراغرافز بنتا ہے ایسی فردر ہم اس کو کریں ایکسپینڈ تو پیراغرافز ایک دوسرے سے کونیکٹ ہوتے ہیں مطلب لنکیج ان کا ہوتا ہے ایک بات ان میں ڈسکسوری ہوتے تو ہم ایک ایسے بناتے ہیں اس لیسن میں ہم کس چیز کو ریکگنائز کریں گے یعنی کہ پہچانیں گے اور پریکٹیس کریں گے ان لفظوں کی ان فریزز کی جو کونیکٹیوز جن کو ہم لنکیج ورڈز کونیکٹیوز ریفرنسز کہتے ہیں اور یہ کرتے کہ آئیڈی آز کو لنک کرتے ہیں ایک سینٹینس میں ایک سینٹینس میں جو لفظ آئیڈی آز کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتے ہیں ان کو کونیکٹیوز کہتے ہیں یا لنک ورڈز کہتے ہیں یا ریفرنسز کہتے ہیں ان کو ہم اس لیکچر میں سٹیڈی کریں گے اوکھے یہ الفاظ ٹیکس کو پڑھنے کے لیے آسان بناتے ہیں سمودر یعنی کہ اس کو ایک ریدم میں پڑھتے ہیں اس کا سیکنس بن جاتا ہے یعنی کہ آپ کی ریڈنگ سپیڈ جو ہے وہ آپ جلدی سے چیزیں گرسپ کر پائیں گے آپ کی ریڈنگ سپیڈ اچھی ہو جائے گی کب بھلا جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک سینٹس میں لنک ورڈز کون سے ہیں آپ ان کو پہچان لیں گے ریکگنائز کر لیں گے ان سے آپ فیملیر ہو جائیں گے تو آپ اچھانی سے گرسپ پائیں گے آئیڈیا جو سینٹس میں بتایا جا رہا ہے اور ریڈنگ سپیڈ بھی اچھی ہو جائے گے ریفرینسیز آر سم ٹائمز ریلیٹی پرونونز سم ٹائمز ڈیمانسٹریٹی پرونونز اور ایڈ وربز ٹھیک ہے یہ ہم نے پوچھ پر ایڈ وربز آپ کو پتا ہے جو ورڈ میں کچھ ایڈ کرتا ہے پرونون پرونون آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے علیز مائی ویسٹرینڈ ہی گوز تو سکول لیلی ہی گوز تو سکول لیلی علی کرنے کے بجائے ہم ہی یوس کر رہے ہیں تو یہ یہاں پر پرونون ہے ٹھیک ہے اس کو پرونون کہتے ہیں ریلیٹی پرونون اور ڈیمانسٹریٹی پرونون میں تھوڑا سا ڈیفرینس یہ امید آگیا آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائے جائے گئے پرونون آپ کو کلیر ہو گئے آپ پرونون کو مینڈ میں رکھتے کریں اچھا یا کبھی تو پرونون یا کبھی ایڈ ورب اور سمٹائمز سبٹیچوٹ فار ورڈ بازوکات کیا ہوتا ہے لنک ورڈز ایڈ وربز ہوتے ہیں بازوکات پرونون ہوتے ہیں بازوکات ایسے لفظ ہوتے ہیں جو پہلے اس ورڈ کے یوز ہو گئے یا اس کے بعد یوز ہو گئے مطلب اصل جو لنک ورڈز یا کنیکٹیوز یا کنیکٹیوز یا کنیکٹیوز کا اصل پرپرس کیا ہے وہ ٹیکس کو سموودر ٹو ریڈ بناتے ہیں اور جو مین پرپرس ہے وہ آئیڈیاز کو ایک دوسر سے لنک کرتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں کریئٹ کرتے ہیں ان کے درمان کو جھوڑ کے رکھتے ہیں تو اب یہ ویرے کرتا ہے کہ کنسی سینٹینسز میں ایڈ ورب اس کے لنک ورڈ یا کسی میں پونن یا کسی میں کوئی ورڈ اس کے پہلے یا جب اس ورڈ کے بعد میں یا اس کے لنک ورڈ یا ایز کنیکٹیوز ہو جائے گا تو ہم اگر اس کے اگزامپل پڑھیں گے پرکٹیس کریں گے یا کنیکٹیوز فردہ کریے انشاءاللہ پہلے ہم دیکھیں گے ٹیکس کے اندر جو ریفرنسز یوز ہوئے ہیں نیچے سیونھ سینٹینسز گیون بلاو نیچے سیونھ سینٹینسز دیئے میں ان کو پڑھتے ہیں نوٹیس ریفرنس ورڈ اٹلائز اینڈ کنیکٹیوز انڈرلائن ریفرنس ورڈ اٹلائز یعنی کہ اٹالیک فارم میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے امس ورڈ میں ہوتا ہے اٹالیک فارم تھوڑا ٹیڑھا کر کے جس کو کہتے ہیں لکھنا کنیکٹیوز انڈرلائن جو ریفرنس ورڈ وہ اٹلیک فارم میں پہلے پانچ ہمارے پر سوئے میں اور باقی دو ہم نے خود کرنا ہے تو ہم دیکھ لیتے اس کو ٹیکس نمبر ون بیکم مسٹر سولیمان بات نیو کار his چلجن have ناٹ سین اٹ یٹ تو his آپ کو پتہ ہے پرونون جوز ہو رہے ہیں اور یہ کیا کنیکٹیو ہم نے اوپر پڑا بعض اوقات ایڈ ورپ بعض اوقات پرونون کنیکٹیو ورڈ ہوتے ہیں تو مسٹر سولیمان کیا یہ ریفرنس ہے مسٹر سولیمان بہت نیو کار مسٹر سلمان نے ایک نئی کار خریدی ریفرنس کا مطلب ہوتا ہے بچوں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا کسی کا ریفرنس دینا کسی کی پہچان یعنی کہ اب کس کا یہ ریفر کس طرف ہو رہا ہے اس پرونون کی طرف مسٹر سولیمان نے ایک نئی کار بہت نیو کار نئی کار خرید دی اس کے بچوں نے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا اس کے کس کے اس کی طرف ریفر ہو رہا ہے مسٹر سولیمان کی طرف یعنی کہ مسٹر سولیمان کے بچوں نے ابھی تک کار کو نہیں دیکھا تو اب یہ لنک کریٹ کر رہا ہے دونوں سینٹینسز میں اچھا اب چلڈن کس کے بچے کون سے بچے کار تو خرید دی اب آدھ ختم ہوئی لیکن اب یہ اس کہہ رہا ہے اس کے بچے تو یہ لنک کریٹ کر رہا ہے مسٹر سولیمان کے ساتھ مسٹر سولیمان ہوگا ریفرنس ورڈ ٹھیک ہے یعنی کہ جو ریفر ہو رہا ہے جس کی طرف ریفر کر رہا ہے اور یہ پرونون ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیم کی جگہ پر جوجود ہوتا ہے اس کو آپ ایڈ کر کے سنٹنس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسٹر سولیمان نے نہیں کار خرید دیا اور اس کے بچوں نے ابھی تک کار کو نہیں دیکھا اوکے سیکنڈ اگزامپل دیکھیں ہماری ہمسائیوں کی پرانی کار کام نہیں کرتی جنہی کہ خراب ہو گئی ہے بٹ نیو ون اس فائن لے کیونکہ جو نہیں وہ ٹھیک ہے اچھا اب دیئر اگین آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے اگین یہ وہ یوز ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کے جگہ پہ نیم کی جگہ پہ یوز ہے نیبر کی جگہ پہ نیبر ایسے نون ہم اس کو لے لیں ریفرنس ورڈ تو ہے ہی ہے کیونکہ یہ اٹالیک میں آپ کو نظر آ رہا ہے اوکے اس کو پرونون لے لیں نون کی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے اگین انڈر لائن ہے بٹ نیو ون اس فائن سوری یہ بولد ہے انڈر لائن جو چیزیں ہماری وہ کنیکٹیوز ہیں بٹ انڈر لائن ہے یہ سارا کا سارا انڈر لائن ہے بٹ نیو ون یہاں سے یہ دیکھیں نا لائن خراب ہوئی بھی آپ کے ٹیکس میں تو بٹ نیو ون یہاں سے یہ سارا کا سارا کیا ہے ریفرنس ورڈ ہے اب دیر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ریفر کر رہا ہے نا اور نیو ون اس فائن کہ ہمارے ہمسائیوں کی پرانی کار خراب ہو گئی لیکن ان کی نئی اچھی ہے کیا نئی اچھی ہے نئی کار ہی نا ظاہر ہے نئی ون اب نئی ون کیا چیز یہاں سے اولڈ کار سے ہم یہ اولڈ کار کی طرف کے لیے ہم اولڈ کار یہاں ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں یہ نئی ون سے پڑھا چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ نئی جو ہے نئی انہوں نے لیا نئی کار جو ہے وہ اب یہ لنک ورڈ ہیں جو ہمیں یہ فکرے کو انڈسٹینڈ کر رہے ہیں اچھا اگر آپ ان کو نکال دے تو دیفنیٹی سنٹینس کا بلکل بلکل وہ ہمیں ڈسٹائے ہو جائے گا انڈسٹینڈی بر رہے گا ہی نہیں تو لنک ورڈ کیا کرتے ہیں سنٹینس کو آپ اس میں آئیڈیا کو جوڑتے ہیں آئیڈیا کیا ہے ان کی کار خراب ہونے کا آئیڈیا اور پرانی کار خراب ہے اور نئی کار ٹھیک ہے یہ آئیڈیا ہے نا تو یہ دیفنیٹی لنک ورڈ ہم ان کو ملا کے جب سنٹینس پڑھتے ہیں تو تب ہی ہمیں یہ آئیڈیا ہمارے تک کمیونیٹیٹ ہو رہا ہے ہمیں سمجھا رہا ہے تھاڑ دیکھیں ہر بندہ یہ سوچتا وہ نظر آتا ہے کہ چیئر مین گلٹی ہے یعنی کہ وہ کسور وار ہے اس کی غلطی ہے اگر ایسا ہے مطلب کیسا ہے سو مینز سو لنک ورڈ ہے یہ سارا اگر ایسا ہے ایسا ہے جو پیچھے دیا ہوئے تو سو بیٹا لنک ورڈ ہے اس کی جگہ ہم دیکھیں نا ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چیئر مین کسور وار ہے اگر ایسا ہے کیسا یعنی کہ اگر چیئر مین کسور وار ہے تو اب یہ پوری لائن کو ہم دوبارہ ریپیٹ کرنے کے جگہ ہم نے سمپلی لنک ورڈ یوز کیا تو اسے ہمیں پتہ چل گیا ایسا ہے کیسا ایسا جیسا ہم نے پیچھے پڑا ہے ٹھیک ہے ہی ویل پرابیبلی ریزائن تو اسے غالباً استیفہ دینا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے کیسا نہیں ہے یعنی کہ وہ گلٹی نہیں ہے اس کو ڈینائے کر رہا ہے یہ بھی اگر لنک ورڈ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے دیکھا نا آپ نے بچوں چیئرمین ٹھیک ہے یہ ایٹالک میں ہے یہ ہمارے پاس ریفرنس ہے تو یہ سوک کیسا ہے کہ چیئرمین کو گلٹی ہے اگر تو پھر ایسا ہونا چاہیے اس کو ریزائن کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے کہ چیئرمین گلٹی نہیں ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو لنک ورڈ کی سمجھ آ رہی ہیں کیسے سینٹنس کے آئیڈیا کو مین آئیڈیا کو ہمارے تک کمیونی کیج کرتے ہیں مسٹر محمود تھوڑ نیو کلٹنس ورہ ویسٹ آف منی مسٹر محمود سوچتے ہیں مسیس محمود نے یہ سوچتی ہیں کہ جو نئے کلٹنس ہیں نئے پردے ہیں وہ خریدنا پیسو کے زیادہ ہے اور سائیما جو ان کی ڈاکٹر ان لا ہے یعنی کہ ان کی بتیجی ہے یا بہان جی یا بیٹی ہے ڈاکٹر ان لا وہ بھی یہ سوچتی ہے سیم یعنی کہ دا سیم اب دا سیم وہ یہ سوچتی ہے کہ نئے کلٹنس خریدنا ویسٹ آف منی ہے تو اب دا سیم ہم نے لنک پر ڈیوز کر لیا یہ اس کی طرف یا دا نیو کلٹنس کی طرف یہ ہمارا کیا ایک ریفرنس ہے اس کی طرف یہ اشارہ کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ جو مسٹر محمود سوچتی ہیں وہ یہ کہ نئے پردے خریدنا پیسے کا زیادہ ہے اس کی جو ڈاکٹر ان لا ہے وہ بھی سیم سوچتی ہے سیم میز وہ بھی یہ سوچتی ہے کہ نئے پردے خریدنا پیسے کا زیادہ ہے اپنے دیکھر لنک پر سے سینٹس چھوٹا بھی ہو گیا اور جو ایکچول تھوٹ ایکسپریس کرنا چاہا رہا ہے رائٹر وہ بھی ہمیں ایکسپریس ہو رہی ہے ہمارے تک کمیونکیٹ ہو رہی ہے اگرچہ ہوسٹل کی جو نہیں وارڈن ہے وہ گارڈ پر اعتماد نہیں کرتی اس پر ٹرس نہیں کرتی باقی ہر کوئی ایسا کرتا ہے اب ایبریون ایلس ڈیڈ آپ کو انڈر لائن نظر آ رہا ہے یہ لنک پرڈ ہے اگر یہ نا ہمارے پاس مطلب ایبریون ایلس ڈیڈ باقی ہر کوئی کرتا ہے کیا کرتا ہے بھلا یعنی کہ گارڈ پر ٹرس کرتا ہے اس کی طرف پیچھے یہ ٹرس تا گارڈ یہ مارے پاس نیفرنس ورڈ ہے ڈیڈ اس کی طرف ریفور ہو رہا ہے کہ ایسا کرتا ہے گارڈ پر ٹرس کرتا ہے نہیں آسٹر والدن اگرچہ گارڈ پر ٹرس نہیں کرتی لیکن باقی ہر کوئی کرتا ہے باقی ہر کوئی گارڈ پر ٹرس کرتا ہے اب دیکھیں سینٹنس لمبا کرنے کہ جائلنک ورڈ یوز کر لیا وہ ریفر بھی کر رہا ہے پیچھے بات بھی کلیر ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے ایڈیا بھی ایکسپریس ہو رہا ہے شما لائک دا براؤن سوفا سلیمان پریفر دا ریڈ شما کو براؤن سوفا پسند ہے لیکن اس کا سلیمان ہے وہ ریڈ کو ترجیح دیتا ہے پریفر کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا سوفا یہاں پہ آپ کو بول نظر آ رہا ہے ایٹیلک میں بھی ہے یہ ریفرنس ورڈ ہے ہمارے پاس دا ریڈ دا ریڈ مینز کیا ریڈ بلا اب یہاں دوبارہ سوفا کا ذکر وہ سرخ کو ترجیح دیتا ہے کیا سرخ؟ سلیمان پریفر دا ریڈ سلیمان سرخ کو ترجیح دیتا ہے کس سرخ کو؟ نہیں نہ سمجھا رہی آپ کو یہ لنک ورڈ ہے اس کو ریفر کریں گے بیک سینٹنس پہ سوفا کی طرف کہ اس کو براؤن سوفا پسند ہے شما کو لیکن اس کا حزبن سلیمان ریڈ سوفے کو ترجیح دیتا ہے دیکھیں بچے سوفا دوبارہ یہاں نہیں آیا لیکن صرف لنک ورڈ نے ہمیں سمجھا دیا کہ بات یہاں بھی یہی ہو رہی ہے دیکھا نا آپ نے کیسے لنک ورڈ رابطہ پیدا کر رہا ہے دونوں باتوں میں اور ہمارے تک اکسل میننگ کمیونیوکیٹ ہو رہا ہے یہی فائدہ لنک ورڈ کا اور یہی آپ کو بلکل ٹھیک سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے نا چیر اتنی اچھی بنی ہوئی تھی کہ مس گل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دو خرید دیں گی اچھا اب کیا دو خرید دیں گی مس گل نے دو خریدنے کا فیصلہ لکیا کیا دو خریدنے کا تو یہ ٹو لنک ورڈ ہے یہ ریفر ہو رہا ہے اس کے سر دا چیر کی طرف ٹھیک ہے چیر اچھے بنی ہوئی تھی مس گل نے دو خریدنے کا فیصلہ لکیا دو یعنی کہ انہوں نے چیر خریدنے کا فیصلہ لکیا آپ کو یہ سیون ایگزمپلز کلیر ہو گئے ہوں گے آپ کو ریفرنس ورڈ کا بھی لنک ورڈ کا بھی سمجھ آ گئی لنک ورڈ جو بعد میں یوز ہوتا ہے اور بے شک وہ کمپلیٹ تھوٹ ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا وہ پیچھلے ریفرنس ورڈ کی طرف ریفر ہوتا ہے اس کو ملا کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ان کو لنک ورڈ بھی کہتے ہیں اور ریفرنس بھی کلیر ہو گئے ٹھیک ہے اب کونیکٹیوز دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اب ایک اور ٹائپ کے لنک دیکھیں گے اب ہم ایک اور ٹائپ کے لنک تعلق دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں وہ کنجنکشن کو جائن کر کے بنتا ہے یعنی یہ کنجنکشن کو ملا کے بنتا ہے اور کرتا کیا ہے سم کائنڈ اف ریلیشنشپ ورڈ تیکس ٹھیک ہے ٹیکس میں جو کوئی ریلیشنشپ ایکسپریس کیا گیا اس کو ہمارے لے کلیر کرتے ہیں ایکزمپل دیکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا these words or phrases are also known as transitional markers that connect ideas together they indicate transitional markers یہ آپ نے یاد رکھنا ہے transitional markers کون سے ہوتے ہیں وہ words phrases جو idea کو آپس میں connect کرتے ہیں ان کو ہم transitional markers کہتے ہیں یہ آپ نے transitional markers کی definition یاد رکھنا ہے دیکھیں result, contrast, comparison, illustration, example, cause and effect a series, time, sequence, edition یہ سارا کچھ indicate کون کرتا ہے transitional markers ایسے words ہوتے ہیں کچھ words, phrases, conjunctions کو ملا کے بنتے ہیں جو main idea تو express کرتے ہیں لیکن ان کو ہم transitional markers کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں بھلا کیونکہ وہ indicate کرتے ہیں indicate کا مطلب ہے آپ کو indication دیتے ہیں اشارہ دیتے ہیں جیسے ہم sentence میں لکھ رہے ہیں add the last, I want to say that اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو paragraph ہے یہ end ہو رہا ہے آپ نے add the last use کر دیا تو add the last بیٹا کیا ہے transitional marker ہے جو آپ کو یہ indicate کر رہا ہے اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کا جو text ہے آپ کا paragraph ایسے جو بھی لکھ رہے ہیں وہ ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو transitional marker کیا indicate کرتے ہیں آپ کو results کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ result آپ دینے لگیں آپ جیسے لکھتے ہیں یا add the end, I want to say یا add last تو یہ سارے جو words ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ result آپ دینے لگے ہیں conclusion بتانے لگے ہیں ختم ہونے والا ہے تو transitional marker زند کریں گے ٹھیک ہے جو آپ کو result کے بارے میں indication دیتے ہیں contrast, contrast کرتے ہیں comparison کو مطلب آپ نے دو چیزوں میں آپ کرتے ہیں معاظنہ کرتے ہیں معاظنہ comparison جو دو چیزوں میں کرتے ہیں comparison بھی وہی ہو گیا contrast, comparison, illustration, example جیسے ہم لکھتے ہیں for example یا i.e بھی لکھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے that is, eg ہم لکھتے ہیں eg آپ کو پتہ نہیں e.g لکھا ہوتا ہے اور آگے colon یا semicolon یا use کرتے ہیں اس کا بھی مطلب ہے کہ مثال کے طور پر for example آپ کہتے ہیں for instance for example as such like یہ سارے words use کرتے ہیں تو یہ transitional markers ہیں جو indicate کرتے ہیں کہ آپ example دینے لگے ہیں illustration دینے لگے ہیں مثال دینے لگے ہیں okay cause and effect کو indicate کرتے ہیں transitional markers a series time sequence یہ indication کرتے ہیں اور addition addition کا مطلب ہے in addition however ان تعداد ہیں یہ سارے words use کرتے ہیں تو بیٹا یہ سارے transitional markers ہیں جو ان چیزوں کو indicate کرتے ہیں ہم آگے example detail سے پڑھتے ہیں تو آپ کو further clear ہو جائے گا link words references and connectives okay first پہ دیکھیں words that signal result سامنے اوپر پڑھا کہ transitional marker سے ہمیں signal دیتے ہیں result کو indicate کرتے ہیں thus therefore as a consequence hence accordingly consequently یہ چھے لفظ دیئے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ as a result at last to conclude my topic I want to say that at the loss in my opinion یہ سارے لفظ جو آپ کو یہ چیز کا آپ جو پڑھ کے آپ کو یہ فیل ہو کہ اب آپ کا جو تیکسٹ ہے آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں آپ کا paragraph story جو بھی ایسے ہے وہ ختم ہونے والا ہے آپ اس کا نتیجہ نکالنے لگے اس کا result دینے لگے ہیں تو جو لفظ پڑھ کے آپ کو یہ محسوس ہو وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے transitional markers ہوں گے اور وہ transitional markers signal کریں گے result کو result کی indication دیں گے اس میں سے چھے یہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اب جو contrast کی indication دیتے ہیں جو signals جو transitional marker contrast یعنی کہ مقابلہ but لیکن in a contrast مطلب اس سے opposite اس سے دوسری طرف معازنہ کرنے کے لئے conversely مطلب اس سے oppositely مقابلہ تن however تاہم instead اس کی بجائے nevertheless yet still even although despite on the other hand on the contrary in spite of ٹھیک ہے ان سب بچوں کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات جو ہو گیا ہے اس سے opposite آگے بات کرنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھنا conversely کا بھی یہ مطلب ہے کہ in contrast on the other hand یعنی کہ جو بات ہم نے پیچھے کی ہے میں آپ کو اسے ایکزامپل دیتی ہوں کہ آپ ادھے کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں یہ آپ کو بیٹا سکس ٹانزیشنل سگنل بتائے میں ہیں ریزلٹ انڈیکیشن کے لئے لیکن اس کے علاوہ اور بھی ٹانزیشنل سگنل ہیں اب آپ میرے پیرے میری لائن پر گور کریں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سکس ٹانزیشنل آپ کو بتائے میں سگنل لیکن لیکن اب میں نے یوز کیا کہ on the other hand اب لیسن بیٹا you are you could use these سکس ٹانزیشنل سگنل سکس ٹانزیشنل سگنل to which indicate the result میں نے آپ کو بتایا یہ کہ یہ چھے لفظ ہیں جو ٹانزیشنل سگنل ہیں جو ریزلٹ کو انڈیکیشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن لیکن use کر لیا but use کر لیا یا میں on the other hand بھی use کروں لیکن دوسری طرف اس کے علاوہ اور بھی لفظ ہیں جو ہوتے ہیں ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اچھے ہیں اور دوسری بات میں میں نے کہا لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں پہلے بات سے پہلے بات مخالف ہے تو آپ کو سمجھ آگے سمجھ یہ سارے ٹانزیشنل سگنل ہیں یہ کانٹراسٹ کے لئے ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے یہ ہوتے ہیں فوری ہوتا دو مخالف چیزوں میں موازنہ کرنا 생각 مقابلہ کرنا موازنہ کرنا مطلب دونوں کا سیم ہے لیکن نیگیٹف سنس میں اوپر والا سوری اور نیچے والا پاجیٹف اور جس مو narrow especially لائٹ مینر ایکوالی ایس ان سیم وی این سیمیلر فیشن ٹھیک ہے آپ کو لفظوں سے پتہ چل گیا کہ یہ کمپیزن کر رہے ہیں لیکن پوزیٹیو میں میں اگزمپلز دیکھتے ہیں ان کی ہم ڈرائیونگ ای موٹر کار اس سکل وی لرن تھو پریکٹیس موٹر کار ڈرائیو کرنا یعنی کہ ڈرائیونگ ایک ایسی سکل ہے ایسی محارت ہے جو ہم پریکٹیس کر کے سیکھتے ہیں یعنی کہ چلا چلا کے ہمیں چلانی آتی ہے سیمیلرلی اسی طرح نظر آ رہا ہے سیمیلرلی یہ ٹرانزیشنل سنگل آپ کو دے رہا ہے یہ ورڈ کے کیا کمپیزن جہاں ہو رہا ہے یعنی کہ موازنہ ہو رہا ہے لیکن پوزیٹیو لی ہو رہا ہے سیمیلرلی اوپر آپ پڑھیں گے جو اپنی کمپیزن ورڈ پڑھیں اس میں سیمیلر ہوگا جو یقین ہے اسی طرح کھانا پکانا بھی ایک ایسی سکیل ایسی محارت ہے جو ہم وہ بھی ایکسپیرینس سے سیفتے ہیں پھر جیسے موٹر کارڈ چلانا ایک ایسی سکیل ہے جو ہم پریکٹیس کر کر کے سیفتے ہیں ایسی کھانا پکانا بھی ہم ایکسپیرینس سے پریکٹیس سے سیفتے ہیں سیمیلرلی یہاں انڈیکیشن سگنل ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کمپیریزن ہو رہا ہے سیکنگ دکھیں جب فیملی میمبر ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں لائکلی سے آپ کو انڈیکیشن میں رہن ہے کسی چیز کا کہ یہ آپ کا ٹرانسیشنل مارکر ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے کمپیریزن کے لیے جب فیملی میمبر ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں بات چیز کرتے ہیں تو اس چیز کا زیادہ چانس ہے کہ وہ اپنی پرابلم سالف کریں یعنی کہ آپس میں بات چیز سے کمیونکیٹ کر کے فیملی میمبر اپنے اچھے سے پرابلم سالف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لائکلی یہاں پہ کمپیریزن کے لیے یوز ہو رہا ہے ٹانسیشنل مارکر ہے اوکے ان ایسیمیلر فیشن بھی ٹانسیشنل مارکر ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بلکل اسی طرح سے اس کا یہ مطلب ہے کہ بلکل اسی طرح کانٹیز کین بیس سالف دیر پرابلمز تھرو کمیونکیشن اسی طرح ملک بھی یعنی کہ ممالک بھی اپنی ایک دوسرے کی اپنی پرابلمز جنگ کے بجائے کمیونکیشن سے بات چیت کر کے گول میز کانفرنسی سے یا آپ کہلیں کہ ٹیبل کانفرنسی سے بات چیت کر کے کمیونکیٹ کر کے سالف کر سکتے ہیں تو بیٹا آپ کو پتا چلا کہ سیمیلرلی کمپیریزن کر رہے ہیں ان ایسیم سیمیلر فیشن یہ یہاں کمپیریزن کریئیٹ کر رہے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہے یہ یہاں ٹرانسیشنل کمپیریزن کا یوز ہو رہا ہے سیمیلرلی اور یہاں ان ایسیمیلر فیشن بھی کمپیریزن کا ٹرانسیشنل سیگنل یوز ہو رہا ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ جیسے موٹر کار آپ کو چلانے پریکٹس کے ذریعے آئے گی اسی طرح موکرہ کوکنگ بھی پریکٹس سے آئے گی تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے فیملی میمبرز ایک دوسرے کمیونیگیٹ کر کے اپنی پرابلم سال کر لیتے ہیں یہ لائکلی کو آپ اپی طرح لان لیں ٹھیک ہے اصل میں ان دونوں کے درمیان زیادہ کمپیریزن ہو رہا ہے یہ اس بات کے درمیان کہ جیسے کہ ایک فیملی میمبر بات چیز سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں اس طرح ممالک بھی ملکوں کو بھی آپس میں مسائل اچھے سے وہ کمیونیگیٹ کر کے حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں سیمیلر فیشن جہاں ٹانزیشنل مارکر ہے اور یہاں سیمیلر اوکے اور یہ بتا کیا رہا ہے کمپیریزن شو کر رہا ہے اوکے فور ایلسٹریشن ایگزامپل کے لیے ہم جو ٹانزیشنل مارکر یوز کرتے ہیں فور ایگزامپل ٹو ایلسٹریٹ ونس فار انسٹنس سیچ آز انکلوڈنگ اور بھی اس کے علاوے ہیں لائک بھی ایجی جیسے میں نے آپ کو بتایا مطلب یہ ٹانزیشنل مارکر یہاں یوز ہوں گے جب کسی ٹیکس میں کسی سینٹنس پائرگراف میں یوز ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے آگے مثال دینے والا لکھنے والا یعنی کہ اس کے آگے اگزامپل دے رہا ہے مثال دے رہا ہے ہمیں مثال سے سمجھائے گا فیفتھ دیکھیں words that show cause and effect cause and effect یعنی کہ اثر اور اس پر مطلب سباب اور اثر کا جو بتاتے ہیں ہمیں بھی یہ بتاتے ہیں کہ کیا وجہ بنی اور اس کا اثر کیا ہوا اس کا effect کیا ہوا جو ٹرانزیشنل مارکر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آگے ہمارے سینٹنس میں ہمارے پائرگراف میں cause and effect کا ذکر ہونے والا ہے وہ کون کون سے ہیں دس دس آپ کو یاد ہو رہا ہو وہ پر کنکلوجن میں بھی ہم نے اس کو یوز کیا ہے لیکن یہ cause effect میں بھی use ہوتا ہے ٹھیک ہے because because of consequently since result therefore accordingly as a result so if then ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں لاہور جاؤں گی then I will back اگر میں لاہور جاؤں گی تو ہی میں واپس آؤں گی تو اب cause کیا بن رہا ہے لاہور جانا if if use ہو گیا ہے then I will back تو then effect effect کو شکر ہے مطلب میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ کوئی وضعہ ہوگی تب ہی اس کا اثر اثر آئے گا so if or then جب ہم use کریں گے show so as a result because یہ ساری ہم use کریں گے تو آپ کو پتا چل جانے چاہیے کہ یہ transitional signal ہے اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ cause and effect کی بات ہو رہی ہے cause and effect ہمارے آگے discuss ہو رہے ہیں 6 پہ دیکھیں words that show a series time جو آپ کو time کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابھی یہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہوا پھر یہ ہوا جیسے آپ کہتے ہیں first secondly thirdly lastly اور ایسے مطلب جو آپ sequence میں جب چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے paragraph میں مطلب کسی چیز کی series بتا رہے ہوتا ہے پہلے یہ کریں پھر یہ کریں اس کے بعد یہ کریں آخر پہ یہ کریں تو وہ series میں آپ time timely چیزیں چاہ رہی ہوتے ہیں series میں sequence میں چیاری ہوتی ہیں تو اس کو indicate کرنے کے لئے جو transitional signal جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں one first next as two second before now three third after until since soon previously lastly after finally then often immediately while during frequently at last ٹھیک ہے مطلب آپ آگے ہمیں اس کی کہ آپ بتایا جا رہے صرف transitional signal تو آگے ایک ایک example آئے گی تو آپ کو clear ہو جائے گا مجھے hope ہے کہ آپ کو clear ہو رہے بچو دیکھیں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو driving کا طریقہ اچھا آپ نے سب سے پہلے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے firstly کہ سب سے پہلے آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی گاڑی سٹارٹ کرنی secondly آپ نے گیر میں گیر لگانا آپ دیکھیں میں ہم جن آپ سپید کرنی گاڑی مطلب نہیں میرے سٹیپ پائز چاہلے ہوں سٹیپ سٹیپ پہلے سٹیپ اور کسی ایسی چیز کا اپنے پیراگراف میں ڈسکس کر رہی ہوں جو ٹائم لی چاہ رہا ہے مطلب پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا ایکزامپلز دیکھتے ہیں پہلے تو میں نیوز پیپر سے پڑھا کہ پہلے فیلم کون سی ہون ہے سکیم کیا ہے یعنی کہ سکیم کر کے پڑھنے سکیم کر رہا ہے یعنی کہ آپ اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ایسی ہی ایڈلائن سے دیکھ لیا ہے پہلے تو میں نے سکیم کیا نیوز پیپر سے یعنی کہ ایک نظر دیکھا کہ کون کون سی فیلم سے چل رہی ہیں اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے سرکل کی وہ فیلم جو میں وی سی آر پر ریکار کرنا چاہتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں فرسٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ کو کہ پہلے اس نے سکیم کی نیوز پیپر سے نیوز اور دن اس نے کیا کیا سرکل کیا اس مووی کو اس فیلم کے نام کو جو وہ ریکار کرنا چاہتا ہے سیکنس میں چاہتا ہے پہلے اس نے یہ نہیں کیا انسل کر کیا پہلے اس نے سکیم کی یعنی کہ نیوز کو پڑھا نیوز کو دیکھا نیوز پیپر سے ٹھیک ہے فیلمز کو دیکھا تو وہ سیکنس سے چاہتا ہے پہلے یہ کیا پھر یہ کیا تو اب ہمارے انڈیکیشن ورڈز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سیریز آف ایفینٹ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سیکنس میں کچھ چیز چل رہی ہے سیکنڈ ایزامپل بھی ایسی ہے پریویسلی یعنی کہ ماضی میں یا پہلے دو کنٹریز گوٹ آلونگ دونوں ملک گوٹ آلونگ یعنی کہ اکٹھے کام کرتے تھے اکٹھے رہتے تھے نو دے ہیو ریزیوم ڈیپلومیٹک ریلیشنز سوری گوٹ آلونگ کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کے درمیان تعلقات جو ہمیں ختم ہو گئے تھے پریویسلی پریویسلی کا مطلب ہوتا ہے پہلے مطلب ماضی میں ایسا ہوا تھا اب نو بھی اگین انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اب ایسا ہے اب کیا ہے ڈیپلومیٹک ریلیشنسیپ ریزیوم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے سٹوپ کر دی ہیں اپنے ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک کہتے ہیں فارتی تعلقات کو مطلب پہلے دو ممالک جو ہیں ڈو کنٹریز دو ممالک کوئی سے بھی گوٹ آلونگ وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے یعنی کہ مطلب گوٹ آلونگ کا مطلب ہے اپس میں میل جول کے تعلقات جو بڑھاتے ہیں مطلب آپس کے تعلقات اچھے ہیں ڈیپلومیٹک ریلیشنس اچھے ہیں دو کنٹریز میں وہ ہی کٹھے رہتے تھے پہلے یعنی کہ اچھے ان کے تعلقات تھے لیکن اب کیا ہوا ہے ریزیوم ڈیپلومیٹک ریلیشن انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات ریزیوم کر دی یعنی کہ روک دیئے منکتہ کر دیئے ان کو روک دیا ہے ٹھیک ہے تو اگین پتہ چاہ رہا ہے جی ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا اور اب ایسا ہو رہا ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پہلے یہ تھا اور اب یہ سیریز چل رہی ہے تو آپ کو یہ انڈیکیشن ورڈز بتا رہے ہیں کہ یہ سیریز آف ایونٹ کا یہاں زکر ہو رہا ہے لائن میں اس سینٹینسز میں ورڈز دیٹ شو سم ایڈیشن ایڈیشن کا بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے جو پہلے زکر ہو گیا اس کے علاوہ اور کچھ بھی ایڈ ہے ہمارے ٹیکس میں تو وہ والے ورڈز کون سے ہیں انڈ، آلسو، انڈ، ٹو، بیسائیڈز، بینگ، فردہ مو، ونس انڈیشن، فرسٹ آف آل، آلسو، سیکنڈ، سیکنڈی، تھرد، تھردی، ایڈ ایڈر، نیکس، فائنلی ٹھیک ہے اس میں کچھ ایسے انڈیکیشن سگنل ہیں ٹانسیشنل سگنل ہیں جو اوپرا ہم نے سیریز والے میں بھی پڑھے ہیں لیکن یہ سیریز بھی بتاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہمیں ایڈیشن میں بتاتے ہیں تو اب یہ ٹیکس پہ بیزھ کرتا ہے کہ کون ٹیکس میں یہ کیسے ڈسکس ہوئے یا اج تو یہ ایڈیشن کے لئے کسی چیز کا 해도 In mini کہن کیا بھی ہم سیریز یا ٹائم konst scenario انڈ پڑھا بھی بھی ن样 usability انڈ یہ آف آلنے deficit تو اس سے ہمی یہ پ inferےچ بھی ایک transitional signal ایک سے زیادہ جگہ پر use ہو سکتا ہے لیکن پتہ تب چلے گا جب ہم اس کا sentence میں یا paragraph میں use دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں یہ addition کے لئے use ہو ہے یہاں یہ conclusion کے لئے use ہو رہا ہے یا یہ series of events کو discuss کرنے کے لئے یہ transitional signal use ہو رہا ہے آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساتھ چیزیں transitional signals بتاتے ہیں ہمیں اور transitional signal کو موٹا موٹا آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے کہ یہ زیادہ تر اس کے لئے use ہوتا ہے باقی آپ کو practice clear ہوگا you will now look at two simple sample paragraph sample آپ کے لئے 2 paragraph in the first paragraph the references are highlighted and the connectives are underlined the arrows connect the references to the ideas they relate ٹھیک ہے جائے سے ہمیں 7 وہ sentenس دیتے ہیں کہ کچھ paragraph highlight تھے اور کچھ آپ کے پاس reference word italic تھے تو یہاں آپ کے پاس underline اور کچھ highlight ہیں دیکھیں sample paragraph کو اچھا اس کو ٹانسلیٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ یعنی کہ یقین ان کچھ لوگ اس بات پر ابھی تک یقین رکھتے ہیں کہ شیکسپیر نے وہ پلیس نہیں لکھے جن کے لیے اس کو اٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے یعنی کہ جن پلیس کے لیے جن پلیس کے لیے اس کو اٹریبیوٹ جن کے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں لکھ سکا یعنی کہ جتنا اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اتنا اچھا اس نے لکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ خیار ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی انڈرلائن ہے نوٹ کریں آپ بچو یہ ریفرنسی اور لکھ بڑڈ دے ہیو ڈیفیکلٹی اب دے ریفر ہو رہے ہیں ریفرنس ورڈ ہے نا ان پیپلز کی طرف فیو پیپلز کی طرف ریفر ہو رہے ہیں مطلب پرون بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور ریفرنس ورڈ بھی ہے لیکن ان کو یہ حقیقت ایکسپلین کرنے میں بیان کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کون سی حقیقت بھلا کہ شیکسپیئر کے بہت سے ساتھی جو اس کو جانتے تھے اور جنہوں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یعنی کہ وہ اس کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اب ہم اور ہم اگین بولڈ ہے تو یہ دونوں پرونوں نے آپ کو پتا ہے تو یہ کس کی طرف ریفر ہو رہے ہیں شیکسپیئر کے طرف بولڈ ہے نا کہ اس کے بہت سے ساتھی جنہوں نے اس کے ساتھ ورک کیا وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ اس کو جانتے ہیں اس کو کس کو بھلا شیکسپیئر کو تو ہم ہم نے لنک ورڈ یہاں یوز کیا جو اس کی طرف ریفر کر رہا ہے شیکسپیئر کے طرف ٹھیک ہے دوبارہ اس کا نام ذکر کرنے کے وجہ ہم نے پروڈون یوز کر دیا لنک ورڈ یوز کر دیا جو ریفر بھی کر رہا ہے اور ہمیں آئیڈیا بھی کلیر ہو رہا ہے آپ دیکھیں فرسٹ ایس ڈیکچوال آتھر فرسٹ آ گیا نا تو سیریز ایف ایفنٹ کا ذکر ہونے لگا آپ کو پیدا چل گیا سب سے پہلا ایفنٹ فرسٹ ہمارے پاس ٹانزیشنل مارکر ہے نظر آ گیا نا بچو آپ کو پہلے نمبر پہ کیا ایس ڈیکچوال آتھر ایک اچھا آتھر ہونے کی طرح ایک اچھا آتھر یعنی کہ آتھر محسنف کو کہتے ہیں اینڈ سیکنڈ اور دوسرے نمبر پہ ایس ڈیکچوال آتھر ایک اچھا آتھر ہے اور دوسرے نمبر پہ فائن آتھر انڈیڈ انڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے بے شک وہ فائن آتھر ایک اچھا آتھر ہے اب پہلے نمبر پہ یہ دوسرے پہ یہ سیریز چل رہی ہے نا بین جوہنسن بین جوہنسن کی بات ہو رہی ہے فار ایکزمپل مثال کے طور پر اب مثال یہ دی جا رہی ہے اس بات میں مسئلہ ہویا ہے کہ اس کے ساتھی ہیں وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے کہ پہلے نمبر پہ ایک اچھا آتھر ہے دوسرے نمبر پہ وہ فائن آتھر بھی ہے یعنی کہ اس پہ یقین بھی کیا جا سکتا ہے کون سا بھلا بین جوہنسن مثال کے طور پر اب اس کے ساتھیوں کا ذکر ہوئے اس میں سے ایک ہی مثال دی جا رہی ہے فار ایکزمپل آپ کو پتہ ہے ٹرانسیشنل سگنرائز کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو مثال دی جا رہی ہے فار ایکزمپل یعنی کہ مثال کے طور پر یوز ہو ہے اچھا بین جوہنسن کیا کرتا ہے never doubted the authenticity of the plays بین جوہنسن اس نے کبھی بھی جو شیکسپیئر کے plays ہیں اس نے جو plays لکھے ہیں ان کی authenticity پہ ان کی حقیقی ہونے پہ اچھا ہونے پہ کبھی بھی doubt نہیں کیا شک نہیں کیا ویلیم گرین ایک اور بندہ اس کے کنٹمپریریز میں سے اس کے دوستوں میں سے بتا رہی ہے کہ دوسری مثال دے دی کہ وہ بھی شیکسپیئر کو ایک فائن پلی رائٹر ایک اچھا پلی رائٹر سمجھتا ہے کنسیڈر کرتا ہے تو یہ صرف دو ابھی آپ کو مطلب یہ ہے دو اس کے کنٹمپریری دو اس کے ساتھیوں کی صرف آپ کو مثال دی گئی ہیں جو تو یہ آپ کا ڈاؤٹ جو ہے ختم کرتے ہیں کہ شیکسپیئر نے جو پلیز لکھے ہیں ویلیم شیکسپیئر یعنی کہ اوپر میں نے آپ کو سمجھایا کہ کچھ لوگ شک کرتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں لکھا وہ آگے بتایا گیا کہ اس کے بہت سے چھاتی جنہوں نے اس کے ساتھ کام کیا وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اچھا جانتے ہیں ان میں سے دو کی مثال دے دی آپ کو بین جانسن کی ویلیم گرین کی کہ وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ فائن پلی رائٹر تھا آپ کو سمجھ آگئی یورکی اس کا پیج نمبر وائن 33 سے یہ لیا گیا پیرا گراف اب ہم نے جس چیز پر فوکس کرنا ہے کس پر بھلا ریفرنس ورڈ پر اور ٹرانسیشنل مارکر جو ہم اوپر پڑھ کے آئے اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے کچھ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بھی بتایا باقی ہم نیچے دیکھ لاتے ہیں سیمپل وان میں دیکھ رہے ہیں آپ ریفرنسیز کون کون سے ہیں ہم شیکسپیر کی طرف ہو رہا ہے ہم میں نے آپ کو اوپر ہی بتایا تھا اب دے کس کی طرف شعرہ ہو رہا ہے فیو پیپل چند لوگوں کی طرف یہ اوپر بات ہوئی اب ہم جنہوں نے اس کے ساتھ کام کیا جو اس کے ساتھ رہے ہم نیو ہم ہم ورکڈ وی ہم تو ہم کون کنٹمپریریز اس کے ساتھ ہی یوز ہوئے ہیں اب دوسرے نمبر پہ ہم ہم یوز ہوئے ہیں وہ بھی شیکسپیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے اب دیس دیس ٹو اینڈ پہ یوز ہوئے ہیں کہ یہ جو دو ابھی آپ کو مثالیں دیا دو کنٹمپریریز کی دو ساتھی ہوں گی اب دیس کس کے طرف اشارہ کر رہا ہے بین جو ہنسن اور ویلیم گرین کی طرف کلیر ہوگا نا بچوں آپ کو یہ کیسے ریفرنس ورڈ یوز ہوتے ہیں میں آپ کو اوپر پتاتی رہی کہ یہ اس کے طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن جہاں ڈیٹیل میں لکھا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی کنیکٹیوز دیکھیں افکوس بار فرس سیکنڈ فر اگزامپل آل سو یہ کنیکٹیوز بھی ہیں اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشنل مارکس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے فر اگزامپل کہ یہاں مسال دی جاری آل سو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایڈیشن ہو رہا ہے فرس سیکنڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ سیکنس چاہ رہا ہے اور یہ سارا کچھ سیک ہے ان کو ٹرانزیشنل مارکرز بھی کرتے اور کنیکٹیوز بھی کرتے ہیں ایسے ہی اب ہمار پر سیمپل نمبر ٹو ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں کمپیوٹر لائک اینی ایڈر مشین is used because it does certain jobs better and more efficiently than humans کمپیوٹر بہت سے اور مشینوں کی طرح استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان سے زیادہ اچھی طرح بہت سے جواب انسان سے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے انسان سے اچھا یعنی کہ پرفارم کر سکتا ہے it can receive more information and process it faster than any human وہ بہت سے انفرمیشن ریسیب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے اس کو زیادہ جلدی پروسیس کر لیتا ہے کہ جتنا ایک انسان کرتا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں 50, 70, 78, 92, 58, 65, 58 اب یہ کتنا بنے گا اب آپ تھوڑا اس کو پلس کرنے میں ٹائم لگائیں گے کمپیوٹر میں آپ ٹائپ کر کے ایک ہی بٹن پریس کرتے ہیں تو فہن سے وہ پروسیسنگ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ اتنا بنے گا ان کو ہم ملٹیپلائے کریں یا ایڈ کریں یا کچھ بھی کریں مطلب ہیومن سے زیادہ اس کی پروسیسنگ فاسٹ ہے کمپیوٹر کی The speed as which a computer works can replace weeks or even months of a pencil and paper work پینسل اور پیپر سے جو ہم کام کرتے ہیں وہ مہینوں میں ہوتا ہے تو وہ مہینوں کا کام کمپیوٹر جو ہے وہ منٹوں میں کرتا ہے جو پینسل پیپر سے مہینوں میں ہو رہا ہوتا ہے مطلب اس نے speed کم کی یا کام کی therefore computers are used when the time saved offsets their cost which is one of the many reasons they are used too much in business industry and research ٹھیک ہے کمپیوٹر نے کیا کیا time saved کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ ہر جگہاں پہ business industry and researches میں use ہوتا ہے and mullen and p brown english for computer science page 21-22 سے یہ پیلیگراف لیا گیا یہ ریفرنس ہوتا ہے بچو ٹھیک ہے جہاں سے یہ پیلیگراف لیا گیا ہوتا ہے اچھا تو اب ہم نے اس میں کیا ذکر کرنا ہے آپ کو پتا ہے ہم reference word اور transitional marker connectives پڑھ رہی ہیں نا اب دیکھیں کمپیوٹر یہاں سے ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ it میں نے آپ کو بتایا it کمپیوٹر کے یہ گام پہ use ہو رہا ہے بار بار کمپیوٹر 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 کرنے سے it use ہو گیا ٹھیک ہے it اور یہاں بھی it faster کون it it یعنی کہ کمپیوٹر it does certain jobs it سے مراد کون ہے یعنی کہ کمپیوٹر ہی مراد رہا ہے تو یہ بار بار کمپیوٹر پہ use ہو ہے یہ دیکھیں یہاں کمپیوٹر پہ use ہو ہے یہاں it does certain jobs better and more efficiently it کون کمپیوٹر یعنی کہ it can receive more information کون بھلا کمپیوٹر اور باقی بھی use ہوئے ٹھیک ہے ریفرنس سوری پرونوں use ہوئے ہیں different چیزوں کے لیے یہ it کمپیوٹر کے لیے use ہویا ہے اور وہ کہہ رہا ہے it like other machine is used because اب دوسری بار it جو ہے دوسری مشینوں کے لیے use ہوئے ہیں تیسری بار it information کے لیے use ہے it can receive more information the speed at which it faster than any human process it faster اب کس کو it can receive more information یہ زیادہ information receive کر سکتا ہے کون it it سے کون مراد ہے یہاں کمپیوٹر ٹھیک ہے and process it faster than any human اور اس کو تیزی سے پروسس کرتا ہے کسی human کے لیے اب اس it سے کیا مراد ہے اس it سے مراد بتیوئی information ہے ٹھیک ہے پہلے it سے مراد کمپیوٹر ہے دوسرے it سے مراد information ہے تو آپ کو پتہ چاہ رہا ہے اس کا ریفرنس ورڈ کمپیوٹر ہو گیا اور دوسرے کا ریفرنس ورڈ information ہے یعنی کہ یہ پرونون اس کو ریفر کر رہا ہے یہ والے پرونون اس کو ریفر کر رہا ہے تو اس سے its information مراد ہے اوکے اب دیر کمپیوٹر اب دیر یہاں use ہوا گا کدھر ہے دیر یہاں use ہوا ہے تو وہ کس کو ریفر کر رہا ہے کمپیوٹر کو ریفر کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں سارا پڑھا ہوئے اب which they save time offset اچھا which اب یہاں use ہوا ہے یہ ہے which is one of the many reasons جو بہت سی ایک تو یہ ہے نا کہ offset cost cost ہوری آتی ہے کمپیوٹر کو use کرنے پر جو بہت سی بہت سی مطلب reasons کہتے ہیں بہت سی وجہات میں سے ایک وجہ یہ ہے ریفر کر رہا ہے اکیلا تو یہ ساری ریفرنس ہو گئی اور which کیا ہوگا لنک ورڈ ہو گیا سمجھ کے بعد اب they again they use ہو رہا ہے یہ والا they تو یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے کمپیوٹر اس کا ریفرنس ورڈ اس دے کا اور یہ دے کیا ہے لنک ورڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں بھی ڈسکر کر دیا ریفرنس ورڈ لنک ورڈ سیمپل ٹو ہو گیا اب آپ نے تھرڈ پر آپ کے لئے ایکسرسائز ہے پیراغراف کہ آپ نے یہ خود کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم ان کو انتو فولنگ پیراغراف سم ورڈ آر ہائیلائیٹیڈ ڈروا باکس اراؤنڈ اراؤنڈ بول ورڈ ریفر ٹو کیا کرنا ہے آپ نے اس ورڈ کو یہ بولڈ ورڈ ہمارے ریفرنگ ورڈ ہیں تو یہ کس چیز کی طرف ریفر کر رہے ہیں اس کے گھر ہم نے ایک باکس دعا کرنا ہے ٹھیک ہے یا ہم نے ریفرنس خود تلاش کرنے لنک ورڈ ہمیں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے بچو ہمیں صرف لنک ورڈ کا بتایا گیا ہم نے ریفرنسز بھی خود دوننا ہے اور ٹرانزشنل مارکرز بھی خود دوننا ہے تینوں میں بلکہ پہلے میں اور باقیوں میں تو سارا کچھ ہم نے خود دوننا ہے اوکے دیکھتے ہیں کمپیوٹر کس کی طرف ریفر ہو رہے ہیں تو ہم ادھر یہ ریفرنس ورڈ ہے باکس دراؤ کر لیتے ہیں کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین یعنی بجلی پچھنے والی مشین جو انفرمیشن کو پروسس کرتی ہے اب یہ جو ریفر کر رہے ہیں کمپیوٹر کی طرف ٹھیک ہے تو یہ لنک ورڈ ہے جو اس کا ریفرنس ورڈ کمپیوٹر ہے اب دے کون دے اگین ریفر کر رہے ہیں کمپیوٹر کی طرف کہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے یوزر سے کمپیوٹر کر سکتے ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں مختلف قسم کے ارثمیٹ اپریشن ان تین قسم کے ڈسیل لینے کے لیے یہ اپنے یوزر سے کمپیوٹر کر سکتے ہیں دے کون بلا کمپیوٹر تو یہ اگین کمپیوٹر کی طرف ریفر ہو رہا ہے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ٹرانزیشنل مارکر ہے بچو اس کو بھی انڈرلائن کر لیتے ہیں دے آر انکیپیبل آف تینکنگ وہ تینکنگ کے قابل نہیں ہوتے یعنی کہ سوچنے کی قابلیت نہیں رکھتے اب اس دے سے کون مراد ہے اگین کمپیوٹر مراد ہے یہ دے اگین کمپیوٹر کو ریفر کر رہا ہے ٹھیک ہے دے اسپڈ ڈیٹا انڈ 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 تو یہ بھی دے ہائیلائٹ تو نہیں ہے لیکن یہ بھی دے کیا ہے ہمارے پاس لنک ورڈ تو یہ بھی کمپیوٹر کو ریفر کر رہے ہیں دے اسپڈ ڈیٹا وہ ڈیٹا کو قبول کرتے ہیں اسپڈ کرتے ہیں انڈ 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 آفٹر پوسیس انڈ اب یہ ڈیٹ جو یوز ہو رہا ہے پرو نون یہ کس کی طرف ہمارے پاس ستم کس کرتے ہیں اٹ کو آفٹر کرتے ہیں اٹ کرتا ہے اٹ کس کی ڈیٹ پرو کر دے آوٹ پو ریزر اب یہ دے اگین ریفر کر رہا ہے کمپیوٹر کی طرف ٹھیک ہے سمجھ رہے نا بات کو بچو آپ اور جو ٹانسیشنل مارکر ہے ہمارے پاس یہ ہاؤ ویر ایک ہی یوزو ہے ٹھیک ہے پیغرف ٹو دیکھیں بینٹ ٹاکنگ آباؤٹ کمپیوٹرز کمپیوٹر کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں پوچھ ہارڈ ویر سوفٹ ویر نیڈ ٹو بی کنسیڈر تو ہمیں ہارڈ ویر سوفٹ ویر دونے چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے یعنی کہ دونے چیزیں کمپیوٹر میں شامل ہوتی ہیں دے فارمر ریفرز ٹو دے ایکچوال مشین دی اب دے سوری تا فارمر ریفرز ٹو دے ایکچوال مشین دی فارمر کہتے ہیں پہلے کو یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹانسیشنل مارکر آ گیا فارمر فارمر یعنی کہ ہارڈ ویر کی بات ہو رہی ہے یہ ٹانسیشنل مارکر ہارڈ ویر کی طرف ریفر ہو رہا ہے سمجھ گئے بات یعنی کہ یہ لنک ویڈ اس کو بتا رہا ہے ہارڈ ویر جو پہلا ہے وہ ایکچوال مشینری کی طرف ریفر ہے یعنی اس کی طرف شارع کرتا ہے لیٹر کس کی بات ہو رہی ہے سوفٹوئر کی جو پہلے یوز ہو ہے وہ مشینری کی طرف اور جو بعد میں سوفٹوئر استعمال ہو ہے وہ کس کی طرف ریفر کرتا ہے پروگرام کی طرف جو ہارڈوئر کو ان کی ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتا ہے پروسیس ڈیٹا کرنے کے لئے دیفنیٹلی سوفٹوئر ہی ونڈو کے لئے ہیں آپ جو کوئی لونکس یوز کرتے ہیں ونڈو یوز کرتے ہیں یا آپ کوئی سفٹوئر یوز کر رہے ہیں امیس ورڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ سوفٹوئر رہی ہیں تو ہارڈوئر کا آپ کا کوپیوٹر سی پی او ماؤس وغیرہ ہارڈوئر میں آجاتا ہے اچھا مین بات کے آئے ہارڈ ویر ہے ہارڈ وف ور اور Tomorrow کا زیگر ہوا فارمر اور لیٹر کا زیگر ہوا since then computer technology has evolved a great deal پہلا computer نے 130 پہ بنا لیکن اس کے بعد سے computer technology evolved a great deal یعنی کہ بہت زیادہ computer technology بڑھتی جارہی اس میں ترقی ہوتی جارہی ہے there are three different kinds of computer in use today آج کال computer کی تین مختلف انقسام use ہوتی ہیں کون کونسی the main frame the mini computer and the micro computer تین اقسام بتاری computer کی استعمال ہوتی ہیں آج کال these all are one thing in common now these who refer to this computer's three forms main frame mini computer and micro computer they refer to this one thing in common they operate quickly and accurately in solving problems مسائل کا حل نکالنے میں وہ تیزی میں accurately and accurately operate this is the reference ہم نے دیکھا that that کس کی طرف refer کر رہا ہے that مجھے تو نہیں مل رہا پہلی طرح ہوگا کہیں that that machine sorry یہ اوپر والے پیراگراف کا بتا رہا ہے یہ تینوں پیراگراف کی اکٹھی اس نے بتا رہا ہے that machines کو refer کر رہا ہے مجھے تو میں نے ساتھ سا 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 سمجھا ہے ان کی دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو وہ ساتھ ہی کلیر کر دیا تھا اور یہ نیچے بھی ہیں اوپر والے کے نا فارمر ہارڈوئر کو اور میں نے آپ کو بتایا تھا لیکٹر سوفٹر کا ذکر اور یہ ساری چیزیں ڈیز میں نے آپ کو بتایا ان تینوں چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ اوپر والے تینوں پیراگراف کی ایکسسائز جو میں نے آپ کو ساتھ سا سمجھا ہے سیکنڈ ایکسسائز دیکھیں 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 یہ ورڈ بینک آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے یہ فارمز آپ نے لینے ہیں تو پہلے ہم نے بتانا ہے کہ کون کون سے آئے گی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں فلوپیز آر ویری چیپ سپیس بچ ہوئر بیکا سو فور اس میں سے کون سا یوز ہونا ہے یہاں پہ تو اس سپیس پہلے ہی میں آئے گا فلوپیز آر ویری چیپ بچہ سلو اینڈ ہائے لیمٹید کپیسٹی فلوپیز بہت سستی ہوتی ہیں لیکن وہ سلو ہوتی ہے آہستال MM تو یہاں ہم géک ہونے سستہ ہونے کا ذکر کر رہے ہیں دوسرا ہم کنٹراسٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کمپریزن کر رہے ہیں کہ ایک طرف سستی ہوتی ہیں بیکچک لیکن ان کی کپ کپیسٹیが کم ہوتی ہے اور وہ سلودع آ znaczy ان کی سپیڈ سلودع ہوتی ہے تو دو چیزوں کا ہم روانی کرتے ہیں یہاں ہم keep vendes تو یہاں لیکٹ به خات parity پہلے بلینک میں بجموع ہم � lugares یہ فرس بینک میں آگیا کہ فلوپیز are very cheap but they are slow and have a limited capacity hard disks are fast and can store large amount of data hard disks تیز ہوتی ہیں اور وہ دیز سارا data store کر سکتے ہیں however they are fixed inside the computer however یہاں اس second blank میں ہم یہ however use کریں گے however they are fixed inside the computer وہ computer کے اندر fix ہوتی ہیں کون بھلا hard disks space you cannot use them to transfer data so ادھر آئے گا so ٹھیک ہے third blank میں however they are fixed inside the computer so you cannot use them to transfer data تاہم وہ computer کے اندر fix ہوتی ہیں اس لئے آپ ان کو data transfer کرنے کے لئے use نہیں کر سکتے third blank میں so آئے گا you can transfer data with removal hard disks space they are expensive تو کیا آپ transferable hard disks جو ہے اس سے آپ removable یعنی کہ جو اتر سکتی اور لگ سکتی ہے remove hard disk اس سے آپ data transfer کر سکتے ہیں but they are expensive ٹھیک ہے اس blank میکا بٹ جو remove hard disk ان کے ذریعے data transfer کر سکتے ہیں لیکن وہ expensive ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے fourth blank میں again but use کریں گے لیکن وہ expensive ہوتی ہیں cd rom read only memory disks can hold quite large amount of data cd rom میں large amount of data ہوتا ہے cd rom سے ہوتے ہیں ان میں large amount of data وہ hold کر سکتے ہیں space they are usually read only however ٹھیک ہے یہاں آئے گا however they are usually read only کہ وہ صرف read only memory ہوتی ہے space you cannot change the information on them for this reason ٹھیک ہے ادھر یہ والا برد آئے گا کہ for this reason یہ کاما یوز نہیں ہوگا یہاں ٹھیک ہے so کے بعد کاما یوز ہوگا کہ so ایک الہدہ برد ہے اور for this reason پورا ایک الہدہ برد ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کو بیٹا میں نے بتایا کہ بٹ آئے گا but they are expensive CD-ROM discs can only quite large amount of data however they are usually read only for this reason you cannot change the information on them ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں magneto optical discs are like CD-ROM space you can write data on them magneto optical discs بھی CD-ROM کی طرف ہوتی ہیں but you can write data on them لیکن آپ ان پر data لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے CD-ROM میں ہم نے کہا کہ read only memory ہوتی ہیں لیکن magneto optical disc بھی CD-ROM کی طرح ہوتی ہیں لیکن آپ اس پر data write-up down بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی again contrast ہو رہا ہے کہ وہ اس کی طرح ہوتی تو ہیں لیکن کیا ہوتا ہے read only memory میں تو آپ رائٹ نہیں کر سکتے data اس میں آپ رائٹ کر سکتے ہیں magneto optical disc میں کر سکتے ہیں ویڈی لیکن سکتے ہیں لیکن یعنی وہ ایسے کپیسٹیو العل یعنی یعنی کہ اس بلینک میں ہوتی ہے however they are expensive تاہم وہ مہنگی ہوتے ہیں and do not conform to standard اور ہمارے مائار کے مطابق نہیں ہوتا یعنی confirm نہیں ہوتا کہ standard پہ اتریں گی یا نہیں space they are not very common تو اس space میں ہم use کریں گے therefore they are not very common لہٰذا وہ زیادہ عام نہیں ہے common نہیں ہے تو اس blank میں ہم therefore use کریں گے magnetic tape is cheap and has a large capacity space it does not allow random asses and drives are slow because it does not allow random asses and drives are slow ٹھیک ہے تو یہ second last blank میں ہم یہ because use کریں گے کیونکہ وہ magnetic tape is cheap and has a large capacity وہ سستی ہوتی ہے ان کے capacity بھی زیادہ ہوتی ہے because it does not allow random asses and drives are slow کیونکہ وہ random asses کو allow نہیں کرتی اور drives slow ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ ہم because use کریں گے second last minute space it is only suitable for back ups تو last والے میں therefore it is only suitable for back ups ٹھیک ہے تاہم وہ back up کے لئے زیادہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے therefore یا نہیں کہ لہٰذا تو اس میں بھی ہوں گے انہ ہم therefore use کریں گے اس میں because it does not allow random asses and drives are slow تو اس last space میں therefore it is only suitable for back ups ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریفرنس ہے یہاں سے یہ لی گئی تھی ہماری blanks تو یہ ہم نے کر لی next time what are computers یہ وہی اوپر والے تینوں paragraph ہیں بچو جو ہم نے کیے میں ٹھیک ہے اوپر ہم نے ان کو کر لیا اس میں سے ہم نے جو link word وہ بھی نکالے جو ہماری connectives تھے references تھے وہ سارے ہم نے کیے تو یہ ہمارا lecture یہاں پر complete ہوتا ہے ہم نے اس میں کیا سیکھا connectives آپ کو پتا چل گیا جو جو جوڑتے ہیں پس میں اور ان کو ہم transitional signal transitional markers بھی کہتے ہیں اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آگے paragraph میں sentence میں کیا ہونے والا ہے باقی ہم نے reference words پڑھیں جن کو link word جو پیچھے refer کرتا back اس کی طرف اور اس کی طرف اشارہ دیتا ہے تو اس سے sentence کی سمجھ آجاتی ہے complete ہوتا ہے main idea express ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سرا پڑھنا تھا آپ کو سمجھ آگئے ہوگی take care of yourself اللہ حافظ